ہلو ویورز آج ہم بات کریں گے فاسٹ بالر محمد آمر کو ورلڈ کپ دوزہ تیس کھلانے کا فیصلہ ریٹائرمنٹ واپس لینے کا پیغام ہارس راوف شہین شاہ فریدی اور احسان اللہ کی موجودگی میں محمد آمر کو ٹیم میں جگہ بنانے کا بڑا چیلنج بزشتہ دو سالوں میں محمد آمر کی مختلف لیگوں میں کارگردگی ان کو کمبیک کروانے کے لیے معاون ثابت ہوئی پی سی بی کے چیر میں نجم سیٹی نے ایک بار پھر محمد آمر کی طرف نگاہیں کر لی ایسا لگتا ہے کہ انہیں ورلڈ کپ دوزہ تیس میں شامل کر لیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ محمد آمر ایشیا کپ سے پہلے ہی ٹیم کو جوائن کر لیں ابھی تک اس بات کی کوئی ختمی صورت سامنے نہیں آئی لیکن پھر بھی پی سی بی محمد آمر کی بارے میں سوچ رہے ہیں یاد رہے کہ ایک پاکستانی نیوز چینل نے یہ نیوز بریک کی ہے کہ محمد آمر کو ان کے منیجر کے ذریعے پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی فٹنس پر توجہ دیں اور کم بیک کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اہم چیز یہ ہے کہ مجودہ حالات میں پاکستان کے پاس کئی ایسے فاسٹ بالر ہیں جو کہ شہندار کا گردگی دے رہے ہیں جن میں شاہن شاہ، افیدی، خارس روف، نسیم شاہ اور اب ان ناموں میں احسان اللہ اور زمان خان کے بھی انٹری ہو گئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ محمد آمر اس بالنگ سٹاف میں اپنی جگہ کیسے بنائیں گے اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم اپنے ویورز کو آگاہ ضرور کریں گے اس لیے اس کرکٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور کلک کریں لائک کا بٹن